اختر رضا خان تاج و شریعہ تیرا پیغام اعمل مسلک اعلیٰ حضرہ دولتِ عشقِ رسالت ہے اساسا تیرا وہاں کیا رنگ رنگ وہاں کیا رنگ ہے اسھری دولا تیرا وہاں کیا رنگ ہے اسھری دولا تیرا نوری پوشا ہلو ہلو ہاں منیر ملک بول رہا ہوں منیر ملک صاحب آپ کا نام اختر نیجامی ہے نا جی 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 میں اختر نیجامی بات کر رہا ہوں اچھا اچھا فرمائیے فرمائیے کس مسئلک سے تعلق رکھتے ہیں جی میں اگر اس مسئلک سے تعلق رکھتا ہوں اہلی حدیث ہے ہاں جی 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 تو میرا سوال ہے جو انسان پورت جو انسان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یعنی پورت ہو جاتے ہیں جی جی تو ان کا ورسلہ لینا کیا درست ہے جی جی ورسلہ لینا درست ہے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن جو فرسلہ جو دنیا سے چلے گیا اور لیا ہے ان کے ورسلے سے مانگنا ان سے دعا کرنا ان سے دعا نہیں کی جاتے ہیں دعا صرف اللہ سے کی جاتے ہیں ہاں دعا صرف اللہ رب العزت دعا ایک عبادت ہے لیکن بعض لوگ یا خوضہ مدد نہیں وہ مدد کا استمداد کا مطلع الگ ہے اور دعا ایک الگ چیز ہے اچھا مدد طلب کرنا کسی سے تو اس کو دعا نہیں کہتے ہیں مدد جیسے زندے آدمی سے آپ بھی کسی سے مدد طلب کرتے ہوں گے تو اس کو دعا نہیں کہتے ہوں گے استمداد یعنی مدد یہ ایک الگ چیز ہے اگر مدد اور لیکن یہ بنا طریقے جن کو آپ پوکار چھے ہو جیسے کہ یا خوضہ المدد یا علی المدد یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم المدد یا حسین المدد یہاں تو کسی صحابی رسول نے بھی ایسا کوئی نعرہ لگایا بخاری شریف میں موجود ہے یہ حدیث کہ اللہ کے ولی جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرماتے ہیں میرے قرب حاصل کر کے اتنا حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے اس کا پیر بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں میرے بھائی ان کا انام ان کے لئے بے سر جو اولیہ ہوگا ان کے لئے کوئی خوف ہوگا نہ ان کے کچھ آجا ہوگا وہ تو قرآن مجید میں ہے لیکن وہ ان کے لئے اس کا مطلب یہ تورین ہے ان کا جو انام ہے ان کا ہمارے کچھ حصہ ہوگا ان کا بدلہ ہم کو دیا جائے گا آپ کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا بے سک اگر آپ نیک کام کرتے ہو تو آپ کو اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا کیونکہ اللہ انصاف کرنے میں بہتر ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قرآن میں بھی یہ ہے سورے بکر آیت نمبر اٹھا 48 میں جس میں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا نہ کوئی کسی کا تاؤن کرے گا سورے بکر آیت نمبر 48 اللہ تعالیت خود مومینوں کو حکم دے رہا ہے مجھے ہی پوکاروں میں تمہیں دعا کوئی کروں گا سورے بکر آیت نمبر 48 میں فرماتا ہے وہ تو اللہ رب العزت کے پکارنے میں کسی کو یہ نہیں ہے لیکن استمداد ایک الگ مسئلہ ہے اور وصلہ ایک الگ مسئلہ نبی کو بھی حکم دے رہا ہے اے نبی آپ کہہ دو کہ اپنے رب کو ہی پکار تھا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھی رہا تھا شریک ٹھارانا تو مشک ہو جائے یہی ہو گیا نا کہاں ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دور درہ سے صحابی کرام پکارے تھے تو وہ مشک ہو جائیں گے آپ کے بقول ڈلیل دیجئے آپ ڈلیل دے رہا ہوں آپ پہلے نمبر وسیلہ کو ثابت کر لیجئے ثابت مان لیجئے آپ ہے نا اس کے بعد پکار دے میں بات مجھے گا دو مسئلہ وسیلے کے انکر ہم بھی نہیں کرتے ہیں وسیلہ ثابت ہے نیک لوگوں سے نبی رسول نے دعا کی ذریعہ بنایا چاہیے clean عدیس کے بعد انہوں نے جوadia تھی ابن ای ختم پر person ان سے بارز کے لئے دعا کروا ہے آلا بادن وسیل آپ قائل نہیں ہیں میری بات سنیے وسیلہ ہم مانتے ہیں لیکن جو حاضری حادیس صعبی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو صعبی رسول کا جو تڑے کا تھا نبی صلاحہ سے وفات کے بعد ان کے چاچہ جو حیات تھے ان سے وسیلے کی لیے دعا کروا ہے رسول نے ہم ان کا نہیں کرتے جو حیات تھے اگر اور سیزے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر میں جا کر کیوں نہیں دعا کیے رسول میں نبی سے افضل کوئی خائنات میں کوئی نہیں ہے کانا مجھے سردار ہے یہ بات آپ جانیں والحمدلہ الحمدللہ صاحب اکرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سال کے بعد ان سے بھی فائز حاصل کیے ان سے بھی وسیلہ دیئے ہیں اس کا بھی ثبوت ہے آپ کو یہ حدیث بتایا نہیں گیا ہے کونسی حدیث بتائیے دیکھے گا سنن ابن ماجہ شریف جلد نمبر اول صفحہ نمبر چار سو ایک تالیس حدیث نمبر تیرہ سو پچاسی ایک ہزار تین سو پچاسی میں ملے گئے حدیث تیرمیجی شریف حدیث نمبر تین ہزار پانسو اٹھاتار صحیح ابن خوزیمہ حدیث صاحب اردو میں مجھے بیان کر دیجئے اب بتا دے رہا ہوں حدیث نمبر پہلے سننیجئے صحیح ابن خوزیمہ حدیث نمبر ایک ہزار دو سو انیس میں موجود ہے حضرت عثمان بن ہنیف سے روایت ہے کہ ایک اندھا آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آزر ہوا اور کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری آفیت کے لئے دعا کیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو چاہیے تُو صبر کر کہ اس میں تیری بھلائی ہے یہ نابینا عورت کے بارے میں کہا گیا ہے یہ بات وفات کے نہیں ہے یہ زندگی میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تب کا یہ واقعہ ہے یہ حیات تھے یہ حیات تھے تب یہ ایک حدیث یہ ملا یہ یہ جب حیات تھے تب کی بات کر رہے ہیں یہ حیات تھے تب تو ان کی روشنائیں مل گئیں ان سے کہا بیماری تھے جو بیماری میں مفتلا دھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں حضیر ہوئی عورت نے کہا تو چاہے تو صبر کر اس کا حضر ملے گا تو تو ان کے وسیلے سے جو دعا بتائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو حیات تھے نا حیات تھے تو بادل وفات آپ کائل نہیں ہیں یہ وسیلے کیا ہے یہ دعا بتایا ارے بھائی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے حیات تھے اب حیات نہیں ہے نا دیکھو میری ایک بات سنو ابو بکر رضی اللہ کا کال ہے صحیح بوکھاڑی کی حدیث ہے حدیث نمبر 3668 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات میں جب وفات ہو گئی کسی صحابی رسول نہیں مان رہے تھے یہاں پر کہ تلوال لے کر خرے ہو گئے انہوں نے کہا جو یہ کہے کہ بخاری میں بہت سارے حدیث نمبر میں ملیں گے آپ کو ابو بکر رضی اللہ کی حمد بیان کی کہا جو یہ کہے کہ نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی تو گویا کہ وہ نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کی عبادت یہ آیت دونوں آیت کی تلاوت کی یہ تو میں نے ادور آیت پڑھی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو تلاوت کی ہے نبی کی وفات بھی مانے نبی کا انتقال ہوئی یہ بھی مانے انتقال سے تو کسی کو انکار نہیں ہے جی کلو نفسی ذائقات الموت کو قرآن مجید میں ہے ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے تھی ہاں ہے نا تو موت کے بعد ہے جو زندگی دی جاتی ہے اللہ رب العزت کے طرف سے تو وہ آپ قائل نہیں ہیں اس کے میرے بھائی یہ بھی ہم مانتے ہیں لیکن وہ برزہ کی زندگی ہے میں بھی اکرم صل اللہ علیہ وسلم خود کہا کہ مجھے برزہ کی زندگی زندگی مانتے ہیں یا نہیں کبر ہی برزہ کی زندگی ہے نا تو وہ مانتے ہیں نا زندگی مانتے ہیں میری بھائی میری بات سننیں کہ آپ عمران رحمان کی ایک آیت ہے جو دھریے کے بارے میں کہا گیا ہے جو واپس میں نہیں ملتے یہ تو آپ پہ ایمان ہے نا بتا یہ ایک گھڑیا ہے ایک اللہ نے مثال پیشتی ہے ایسے ہی دنیا اور برزہ دونوں الگ چیزیں مطلب دونوں ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں اس کی وہ اللہ کی قدرت میں ہیں اس زندگی کے بارے میں ہم اس کا جو کیفیت ہے جو وہ ہم ذکر نہیں کر سکتے وہ اللہ ہی جانے بہتر بس اتنا ہمیں ایمان ہے کہ وہ برزہ کی زندگی ہے یہ دنیاوی معاملات نہیں ہے وہ تو وہ الگ دنیا ہے برزہ کی دنیا الگ ہے نا لیکن وہاں سے وہاں سے اگر مدد کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے ہیں آپ کا عقیدہ ایسا ہے ہاں کینکہ مجمع کے بعد کوئی کسی کا مددگان نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کے برزہ کی زندگی نہیں کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے میرا بھائی آپ مونی صاحب آپ کتنے وقت کے نماز پڑھتے ہیں میں پانچ وقت ہی نماز پڑھتا ہوں پانچ وقت کیوں پڑھتے ہیں یہ حکم دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز کیسے ملی آپ کو پتا ہے کہ میراج کی رات میں کتنے نمازیں ملی اللہ اور قلیدر کے پر وہ نبی تھے وہ امت کے رہنماز لئے آئے تھے نہیں وہ بتا رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بخاری شریف کی حدیث ہے میراج میں گئے تو کتنے وقت کے نمازیں ملی تھی اللہ کے جانب سے پچاس وقت کی ملی تھی پچاس وقت کی ملی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ سے یعنی لاماکاں سے جو واپس پھر آ رہے تھے تو چھٹے آسمان میں کون ملے تھے یہ سائل نبیہ تھے وہاں عیسی اللہ علیہ وسلم بھی تھے نہیں بخاری شریف کی حدیث ہے آپ تارمی مت کیجئے اپنے طرف سے بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ حضور موسیٰ علیہ وسلم ملے ٹھیک وہی میں وہی سننا چاہ رہا تھا موسیٰ علیہ وسلم ملے نا آپ کی امت نہیں پڑھ پائیں گی میں آزما چکا ہوں اگلے امتوں میں مہرہ چکا ہوں ان لوگ نافرمانی کرتے تھے دو وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے آپ کی امت تو آخری امت ہے کیسے نماز پڑھیں گے پچاس وقت کے ماف کرائیے جائیے کہا کر کے واپس بھیجے نا تو پانچ یہ حدیث میں پانچ پانچ آتے ہیں ماف کیے ایک حدیث میں دس دس اور آخر میں پانچ ماف ہوا اور پانچ کے باقی ہوا تو موسیٰ علیہ وسلم پھر بھی کر رہے تھا آپ پھر واپس جائیے مافی کرائیے کہا کر کے بولے تھے نا ہاں بولے تھے تو وہ واپس لا کر کے آ رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہے اب مجھے میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ میں پھر واپس جاؤں گا وہ نماز پانچ وقت کے لے کے آئے لیکن اللہ کی مہربانی دیکھے کہ پانچ وقت جو نماز آدھا کرے گا اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے وہ پانچ وقت کے آدھا کرنے والی کو پچاس وقت کا پڑھنے کا سواب آتا کرے گا کرے گا کی نہیں کرے گا کرے گا یہ بالکل یقین ہے تو یہ تو مان لیے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے جو مدد کی بادل ویسال مدد کیے کہ زندہ یعنی ان کی روح نہیں قبض ہوئی تھی چلو مان لیتے آپ یہ حدیث میں موسیٰ علیہ وسلم کو زندہ مان لیے موسیٰ علیہ وسلم تو زندگی آتا ہوئی نا وہ تو بادل ویسال ویسال کے بعد ان کی زندگی مدد کیلی اور مدد کن بادل ویسال مدد ثابت ہوگی حدیث میں جناب جس کا آپ انکار کر رہے ہو ارے اس کا آپ عقیدہ بنا رہے ہو میری بات سنو عقیدہ بنا رہے ہو یہ عقیدہ اگر نہیں بنائیں گے تو ہم پچاس وقت کے نماز آپ کو پڑھنا پڑے گا ارے میرے بھائی وہ تو برزہ کی زندگی میں تھے نا ایسے تو کس نے میری بات سنو برزہ کی زندگی ہی میں جب ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اور قیامت تک کے لیے حضرت موسیٰ علیہ وسلم کی مدد اور احسان ہم لوگ مانیں گے کہ ہم لوگوں پر احسان کیا ہے انہوں نے اچھا میری بات سنو جی میری بات سنو جیسے کہ قیامت تک کے لیے جو جانے والے ہیں سب دکھا گیا وہ اللہ کی قدرت تھی دکھا دیا گیا اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخاری شریف کے حدیث میں آپ دیکھیں گے بخاری شریف حدیث نمبر میری بات سنو میرا مان لیا یہ میرا ایمان میں کوئی پتا یہ واقع ہے الحمدللہ جب تکلیم کر لیے تو ارے میری بات سنو موسیٰ علیہ وسلم کے قوم بھی تو مسلمانی تھے نا ہاں وہ مسلمان تھے اچھا عیسیٰ علیہ وسلم کے جو قوم تھے وہ عیسیٰ علیہ وسلم کے دور میں جو ایمان لائے تھے وہ لوگ بھی مسلمان تھے بعد میں ہوں وہ لوگ گمرا ہوئے ہیں سائی بھوکاری حدیث نمبر 45 ہے حدیث نمبر میرا ذیان میں لکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے قریب یعنی چار پانزین کے پہلے یہودی اور عیسائیوں پر لانت کی جنہوں نے اپنے نبی اور نیک لوگ کی قبروں کو عبادتگاہ بنا لیا عبادتگاہ بنا لیا ٹھیک ٹھیک ہے دیکھو تو وہ لوگ بعد میں مشیق بن گئے نا اللہ کی نا فرمانی کرنے لگے نا فرمانی تو وہی نا گیروں کو دربار میں جا کر عبادتگاہ شروع کر دیئے یعنی نبیوں کے اولیاءوں کے کون عبادتگاہ ہم لوگ تو سجدے سے بھی منع کرتے ہیں جناب آپ نے عبادل ویسال مدد کے نئی قائل سے ابھی اقرار کر لیے اب عبادل ویسال خوران پڑیئے شورا جھومت دیکھیں میں کہا تھا آپ کو یہ موضوع میں بات کیجئے کچھ رامت پکایا گا عبادل ویسال میں نے ایندام داقہ ثابت کیا ایک دو آیات پڑ ہو گے تو کچھ کچھ نہیں ہوگا قرآن کو پڑھنے کے لئے بہت سارے آیت ہوگی آپ کو دلیل بنانا ہوگا بھائی جی جی ہم لوگ بنائیں گے لیکن میں میری عادت ہے ایک موضوع ہی پورے حل کر لیں عبادل ویسال میں کہا آپ بہتیلے کی بات آئی بادل ویسال کی دلیل میں دیتا ہوں بغور سنیے گا ہے نا ہاں مجھے سعادی رسول نے گئے ہو نبی کی قبر میں وسیلے کے طور پر یا کسی نیک انسان کے جو قبر ہوتی ہے اولیہ کے قبر میں گئے ہو اور دعا کی ہو مجھے کوئی دلیل دیجئے مشکاش شریف کی بابل کرامات حدیث نمبر 5950 ہے مشکاش شریف کی حدیث نمبر 5950 نوٹ کر لیجئے اور سنن دارمی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 43 حدیث نمبر 93 پیغمبر اکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلق کے بعد اس دنیا سے پوچھ کرنے کے بعد پردہ فرمانے کے بعد ایک مرتبہ مدینہ المنورہ میں شدید قاتل پڑ گیا ایک میں روک یہ روک یہ روک یہ پردہ جو لفظ یہ ہے یہ کہاں صاحبید ہے ہم لوگ ان کے آدب کے لئے کسی بڑے آدمی بڑے بزرگ کو اچھے اردو کے لحاظ لحاظ رکھتے ہوئے کسی بزرگ کے لئے پردہ فرمانا بیسال کرنا صاحبی رسول نے کہا صاحبی رسول عربی تھے ہم لوگ اردو میں بات کرتے ہیں عربی میں بھی کہا ہوتا مجھے بتائیے تو میں مان لیں گے ہم بھی کہیں گے پردہ کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے پردہ کے مدینہ میں بتاؤں گا اگر آپ کے باپ انتقال ہوا تو کہے گے آپ کے باپ مر گیا تو آپ کو اچھا لگے گا وفات کہیں گے وفات کہیں گے انتقال کر گئے انتقال کر گئے یا پردہ کر گئے یا وصال کر گئے پردہ نہیں کہیں گے آپ نہیں بولتے ہو تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ محابرے میں ہم لوگی یوز کرتے ہیں یہ اورتے کرتے ہیں اس طرح آپ پردہ کرنا ہی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ہر ایک زبان کیا الگ الگ بات رہتی ہے آپ نہیں بولتے ہو مت بولو بہر حال حدیث سنو مدینہ منوبارہ میں شدید قہد پڑ گیا چند لوگ حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا یعنی ام المومنین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس آئے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے طرف جاؤ کہاں بھیج رہے ہیں حضرت امی آئیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور پر اور وہاں سے آسمان کی طرف کھول دو اوپر کھول دو کوئی صورت ابھی بھی دیکھیں گے گمباد خضرہ کے اوپر ایک چھڑکی بنی ہوئی ہے ابھی بھی وہ موجود ہے یعنی اللہ تک رسائی کا کوئی راستہ تلاش کرو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور آسمان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے انہوں نے ایسا ہی کیا کون کا ہے کہنے پر حضرت امی آئیشہ کہنے پر صحابی کوئی سے ہی کہے صحابہ لوگ تو خداوند خدوس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متوسیل ہونے کی برکت وسیلہ لینے کی برکت انہیں موسنا دھار بارش برتائی یہ حدیث میں موجود ہے دیکھیں بادر ویتال صحابہ اکرام وسیلہ لیا کرتے تھے اور آپ انکار کرتے ہوئے حدیث نامر بولیے حدیث نامر مشکاش حدیث نامر پانچ ہزار نو سو پچاس ایک حدیث نہیں اور بھی حدیث دے رہا ہوں آپ آپ ریکارڈ کر لیجے میری بائیس تاکہ آپ غلط فہمی میں نہ رہیں یہ پانچ ہزار نو سو پچاس ہے اور ایک حدیث سنیے صحیح البخاری جلد نمبر دوم صفحہ نمبر پچھتر حدیث نمبر ایک ہزار دس اور مشکاش طریف حدیث نمبر ایک ہزار پانس نو میں دیکھے گا حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب خوشک سالی کے وقت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے اللہ سے بارش کی دعا کی مانگتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ ہم ہمیشہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے وسیلے سے تُس سے متوصل ہوتے تھے اور تُو ہمیں سہراب کرتا تھا اب حضرت صلی اللہ علیہ سلم کے چچا کے وسیلے سے تُس سے متوصل ہو رہے ہمیں سہراب کر یہ وہ کہتا ہوا سہراب ہو جاتے تھے مشکہ شریف کے حدیث نمبر 5950 جی 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 تو جی میں آپ لوگ قابل حجت نہیں مانتے ہیں اب فضائل میں محدثین اکرام کا متفق عقیدہ ہے نہیں محدثین کا متفق عقیدہ ہے جو فضائل میں آتے ہیں اس کو قابل حجت لیتے ہیں دلیل لیتے ہیں محدثین آپ محدثین کے ساتھ میں رہیں گے اس میں کیا ہے تو اس میں حرام اور حلت کا حرمت نہیں لگائیں گے بلکہ جو فضائل میں ہوتے ہیں اس کو قبول کی جاتے ہیں ضعیف ہے تو وہ قابل عمل ہے جی جی فضائل میں محدثین کا متفق ہے جی فضائل میں محدثین کا تمام محدثین کا متفق ہے کہ ضعیف حدیث جو فضائل میں آتے ہیں اس کو قبول کی جاتے ہیں نا کہ اس کو ٹھکرا جاتا ہے آپ قبول نہیں کریں گے جی فضائل نہیں کرتے جب صحیح ہم اس کو نہیں کرتے نہیں تب آپ محدثین سے آپ الگ ہیں محدثین کو نہیں مانیں گے جناب یہ عدیس جی محدثین کو آپ مانتے ہو یا نہیں دنیا مونیر ملیق صاحب جو دنیا میں نہیں ہے اس سے وسیلہ لینا شرک ہے آپ نے حکم لگا ہے مجھ لیکن مکہ لیتے تھے وہ ملیق صاحب گوھر سے سنیے گا جو آپ نے کہا ہے کہ اس دنیا میں جو نہیں ہے زندہ نہیں ہے اس سے وسیلہ لینا شرک ہے پارا نمبر ایک سورة بکرا آیت نمبر ایٹی نائن دیکھے گا یہ حودیوں کا ایک عمل قرآن مبارک بیان کر رہا ہے یہ اس وقت کا عمل ہے کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم اس دنیا میں معبوس بھی نہیں ہوئے تھے سنجھیں اور تشریف بھی نہیں لائے تھے یہ دنیا میں ان کے وجود تشریف نہیں لائے تھے تب کا واقعہ اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے ترجمہ سنیے تو یہودیوں کا عمل قرآن بتاتا ہے سنیے اور جب اس کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آئی جو اس کے ساتھ والی کتاب تورید کی تصدیق فرماتی ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِقُونَ أَلَّذِينَ كَفَرُوا اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے یعنی ہمارے نبی کریم مسلمان تھے ہے نا اور آگے فرمایا فَلَمَّ جَاؤُمْ مَعْرَفُ كَفَرُ بِهِ اور جب تشریف لیا ان کے پاس وہ جانا پہچانا تو اس سے انکار کر بیٹھے تو فَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ تو تو اللہ کی لانت ان کافیروں پر آیت نمبر 89 سورة البقرہ پارہ نمبر سورة نمبر دو دیکھئے گا رسول پاک صلی اللہ عَلَى الْكَافِرِينَ کے وسیلے سے جب اس دنیا میں نہیں تھے تب وسیلے سے وہ دعا کر فتح مانگتے سے کافیروں پر اور آپ کہ رہے ہو کہ جو دنیا میں موجود رہی ہے اس سے وسیلہ لینا شرک ہے تو گویا کہ قرآن مجید پر آپ اللہ پر جا رہا ہے جناب آپ توبہ کر رہے کی نہیں توبہ کر رہے آپ نے کہا ہے جو دنیا میں نہیں ہے وہ اس سے وسیلہ لینا شرک ہے تو آپ فورا توبہ کریں قرآن مجید کم آیت دن جناب کون سی آیت فیت کر رہا جناب ابھی فیت کر رہا ہوں میں سورہ لیمران آیت آیت نمبر سی آیت 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 آدھی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو آدھی کتابوں کا انکار کر رہے مجید آیت 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 سورہ نمبر آیت 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 شرک بیدہ سے وسیلہ لینا تو قرآن مجید نے اللہ رب العزت نے شرک کی دعوت دیا ہے جناب آپ وسیلے کو آپ نے شرک کہا ہے گویا کہ آپ کا شرک کا فتوہ ڈائریکٹ اللہ پر جاتا ہے مورجوں کو پوکارنے کے طرف کیوں جا رہا ہے پہلے وسیلے کو کیلئر کرو ایک مورجو کیلئر کرو جناب وہی تا پوکاری تو رہا نا وسیلے کو مکمل کرو نا جناب وسیلے کو جو مرشی کہا ہے دلیل لہو تمہارے پاس دلیل ہی نہیں دلیل ہے نا کہاں دلیل پیش کرو آیت پیش کرو شورا جمعہ شورا نمبر روگن چلیس آیت نمبر تین آیت پڑھو خبردار اللہ تعالیٰ کی نے خالی عبادت کرنی ہے جن لوگوں نے اس کے حلیہ بنا رکھے اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی اسی لئے کرتے ہیں ان کی بار اسی لئے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی ہمارے یہ بازت کافی روگانی آیت پیش کر رہے ہو مرد کافی رو پر کافی رو آیت پیش کر رہے ہو مرد ہمارے پر ٹھیک کر کے بتاؤ نا یہ بازت کون کرتا ہے قبر کی وسیلے کے انکار کو جناب مونیر ملک صاحب مونیر ملک صاحب آپ سمجھ گئے ہو جو تمہارے اوپر تم پکے ایک نمبر سے ملک کر کے بتاؤ کافی روالی آیت ہم تو ہم تسلیم کر دیں گے ہم کافی رو چلو بوتوں کی جو پوزہ کرتا ہے وہ کافی رو پر اوٹری ہو ہے کافی رو پر فیٹ ہوتی ہیں گناب آیت کی فیٹ ہو رہے ہیں کافی رو پر فیٹ ہوتی ہیں موسیقی ہوتے اللہ تعالیٰ کے انکھاب ایک دم برابر ہے اللہ فیٹی پر اللہ فیٹی پر اللہ اس پر یہ نہیں کرتے بخاری شریف میں حدیث موجود ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوہ سننیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوہ کہتے ہیں دنیا میں وہ بہترین مخلوق ہے جو قرآن کی آیت کو بھتو والی آیت کو موسیقین پر فیٹ کرتے ہیں سنجھے آپ صرف پر ابو باکر رضی اللہ عنہ آپ لوگو کلیر کردے ہیں آپ لوگو نبی کی برد کردے ہیں آپ لوگو نبی کی عبادت کرتے ہیں کلیر کردیا ہے یعنی کلیر کردیا ہے نبی کی عبادت کرتے ہیں ابو فکر رضی اللہ نے کہا ہے میں نے نہیں کہا ہے مازاللہ ربی رب العالمی کہاں کی ایٹ کہاں کے روڑا مطینِ کمبہ جوڑا پہلے نمبر آپ نے کہا ہے ابی بنیر منی صاحب بنیر منی صاحب آپ نے کہا ہے مجرامت پر پکاؤ ادھر ادھر کے آپ نے مابود پر آ لیا ہے پجا کرتے ہیں کہ انہوں نے کہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں تو گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے چی سب سے کبھی موت یعنی انہوں response یعنی آپ مردہ سمجھتے ہو تم نبی کو ہم اللہ کی ذات کیسے ہیں کسی کو زندہ نہیں مانتے ہیں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو زندہ نہیں مانتے ہیں اللہ کی زندگی میں تو کسی کے انکار نہیں ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگ مردہ سمجھتے ہو نا ہم نبی کو برزا کی زندگی میں زندہ مانتے ہیں دلیل میں دے رہا ہوں صحیب اکاری حدیث نمبر برزا کی زندگی میں وہ کئی سی زندگی ہے کئی سی زندگی ہے اللہ ہی بیٹر جانے ہم وہاں نہیں بھاگتے جب میں دلیل دوں گا جب زندگی میں بات کرو گے تو اسماعیل دلیل تمہارے امام ہے جناب تم لوگوں کے جتنے بھی بڑے بڑے آکابیلین کتاب ملک کے سوڑے ہیں مر گیا ہو کبھی کہتے ہو کہ نبی کو بھوت بنا دیا پکارنے پر ہی بات کرلوں گا انشاءاللہ پہلے نمبر وسیلہ جو بادل ویسال اس دنیا میں موجود نہیں ہے توبہ کر لیں کہ ہم نے جو فتوہ لگایا ہے موسیق کا وہ غلط لگایا ہے وسیلہ لینا بادل ویسال بھی جائز ہے زندگی میں بھی جائز ہے توبہ کریں ایک تو آپ ہم پر فیٹ کر رہے ہو وسیلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کافیروں پر فتح طلب کرتے تھے تو آپ اس کو کیوں نہیں مانتے اچھا میری بات سنیے آپ کہتے ہو کافیروں پر اتری ہوئے جات ہم پر فیٹ کر رہے برابر آپ نے کہا آپ نے کہا نجیز کیا بولے آپ کہ دنیا میں جو موجود نہیں ہے جو زندہ ہے آپ سچے ہو آپ کے عقیدے کے مطابق سچے ہو تو آپ مجھے موسیقی مکہ کی عقیدہ بتا دیئے موسیقی مکہ کیا تھا آپ کے عقیدے بات ہو رہی ہے ابھی وسیلے میں بات کر رہا ہے اس دنیا میں جو موجود رہی ہیں قرآن بتا رہا ہے اس سے وسیلہ لے کر دعا کرتے تھے کافیروں پر فتح طلب کرتے تھے آپ نے شرک کا فتوہ لگایا ہے میں قرآن کے آیت دیا لیکن توبہ کیا آپ کو توفیق نہیں ہوئی ارے کونسے کیوں توبہ کروں میں آپ نے شرک کا فتوہ لگایا ہے جو زندہ ہے اسی سے بس وسیلہ لے سکتے ہیں جو بادل ویسان دنیا میں نہیں ہے اس سے وسیلہ لینا شرک ہے کہا ہے آپ نے ثابت ہی نہیں تو میں خواہ سے کروں ثابت میں بتا دیا اس دنیا میں جو نہیں نہیں موجود ہے اس سے وسیلہ لینا جائز ہے قرآن کی آیت میں بتایا جناب لیکن آپ اس کو ماننے سے آپ کے حلق کیلئے قرآن نے ہوتا رہا ہے قرآن کی قادیانی بھی پڑھیں گے جتنے بھی 72 پھر کا بات لینے وہ بھی اپنا دلیل بتا دیں گے حدیث بتائیے میں قرآن بتا رہا ہوں آپ کو دوسری بات نہیں اللہ کی کتاب بتا رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن نے اللہ فرماتا ہے وَقَالَ رَبَّكُمْ وَدُونِيَ اسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ اللَّذِينَ هِنَ جَسْتَقْبِرُونَ اَنِبَادَتِ سَيْتَ خُونُنَا جَانْنَا مَدْ آخِرِينَ ارے یار تم کہاں کی کہاں کی وسیلہ کو حل کو روپ پہلے جن کو تم پکار رہے ہو اے پکار نہ پھر مباندود کہاں جا رہے ہو امزالکم فدعو ارے یار تم وسیلہ بناو یار وسیلہ کو ہی بتاؤ جو شرکی کا تعمت لگایا ہو نا اسے توبہ کرتے ہو یا نہیں اللہ فرما توبہ کرو جناب آپ ادھر ادھر کی بکواسنا کرو آپ توبہ کرو سیدھا سیدھی توبہ قرآن کیا ہے آرے یار سنا نا نہیں سناРЕ اس میں میں ثابت کروں گا تم کو سنانے سنانے کے بارے میں لیکن وسیلے کو شرک کرار دی ہو وسیلے کو tu شرک کرار دی ہو توبہ کرتے ہو یا نہیں آرے آرے نبی میں سنا سے کہاں بدا کرو سننے پہ بات کرو گے سننے پہ بات کرو ارے نبیgomery سان کرو میں کیا بولا تھا مونیر ملک صاحب آپ کو میرے پاس موضوع ہم لوگ سناتے ہیں جو زندہ ہیں ہم لوگوں کے نبی ولی زندہ ہیں لیکن وسیلہ سے تم توبہ کرو گے تم توبہ کرو گے نہیں توبہ کرو گے قرآن کی آیت ملنے کے بعد توبہ کرو گے تم کافیر ہو چکے ہو سمجھے تم کافیروں کے لیے اللہ کا عذاب دردناک عذاب ہے تمہیں ایسا دھارم گھڑی زندہ رکھے ہو اور تم کچھ رہے ہو موجود ہے کبھی بوکارنے کے طرف کبھی زندہ کے طرف کبھی وسیلہ کے طرف کیا تم کو عقل ہے کون پڑھا دیا تم کو مولوی اچھی سال ہو گے بجنے سے توبہ کرو اسے تم نے کہا ہے وسیلہ لینا شیر کہے کہا ہے اللہ پر ڈائریکٹ آپ کا شرک تسا پتوہ جا رہا ہے نبی نے اللہ کے جو وسیلہ سے تم انکار کیا شرک کا کہا ہے تم قرآن کے آئے دردے دیا حدیث ملے کے بعد اب حدیث سنو حدیث سنو اے اللہ کے بندے حدیث سنو اللہ کے رسول اللہ میں بتا رہا ہوں اللہ کے رسول کے تہتے جو صحابی رسول صحابی صحابی ابو بکر رضیرہ نے کہا کہ جو یہ کہے کہ نبی احمد صلی اللہ سے وفاد نہیں تو وہ نہیں زندہ مردہ کے ساتھ جا رہا ہے تم لوگ انشاءاللہ تم کو کافی سابج کر دوں گا زندہ مردہ کے ساتھ لیکن وسیلے سے